اسلام علیکم یوورز میرا نام ہے شامیر اس ون اور میں اس وقت موجود ہوں ڈی ایچے فیز فائف لاہور کے اندر آج جس گھر کا میں آپ کو ٹور کروانے جا رہا ہوں یہ ایک کنال پر مصفل وکٹورین محل ہے اگر اس گھر کے ڈیزائن کی بات کیجئے اور آرکیٹیکچر کی بات کیجئے تو اس گھر کے آرکیٹیکچر جو ہے وہ ہے مش شہنیل منیر اگر اس گھر کے بیلڈر کی بات کیجئے تو اس گھر کو ڈیزائن کی ہے ایسا ملڈرز والوں نے ملک منیر احمد صاحب نے اگر ایسا ملڈرز کی بات کیجئے تو یہ کسی بھی تارف کے محتاج نہیں ہے کیونکہ پچھلے پندرہ سے بیس سال سے جو ہے مارکیٹ کے اندر بڑے اچھے اچھے قسم کی جو پروڈیکٹس ہیں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں اب بڑھتے ہیں اس گھر کے جو ہے ایٹور کی طرف اگر اس گھر کے اکوموڈیشن کی بات کی جائے تو اس گھر کے اندر آپ کو جو ہے چھے بیڈرومز ملتے ہیں ماسٹر سائز کے اس کے ساتھ آپ کو اس گھر کے اندر ساتھ باتروم ملتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں بھی جو ہے تین ٹی وی لاؤنجز ملتے ہیں اور ساتھ آپ کو ایک بڑی ہیوڈ سپیشیس قسم کی جو ہے آپ کو ایک ہوم تھیٹر ملتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو ہے ایک سنوکر ایریا ملتا ہے اور ایک ادد آپ کو جو ہے وہ بار ایریا ملتا ہے اگر اس کے باہر کی بات کی جائے تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں جو ہے اس کے ریمپ کی بات کی جاتاں اگر اس کے آؤٹر کوٹیارر کی بات کی جاتاں یہاں پر آپ کے پاس جو ہے پام ٹریز لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ آپ کے پاس یہاں فریش پرانز دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے بیک پی جو ہے آپ کے پاس مزایق وال ہے اور اس کے سامنے ایک بڑا ایکسپینسیو قسم گا جو ہے یہاں پر سٹون لگایا گیا آپ چیک کر سکتے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی کو چار چان لگا رہا ہے اگر اس گھر کے ڈیزائن کی بات کی جائے تو اس گھر کا آپ چیک کر سکتے ہیں جو ہے ویکٹورین ڈیزائن ہے اس گھر کا اور جیسے آپ اس گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس گھراج کے اندر ساری کی ساری ٹائز ملتی ہیں اگر اس کی گھراج کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ چار سے پانچ لگزی سیڈانس ایزیلی اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں جہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں اس کے انر کوٹی آرڈ کی طرف اگر اس کے اندر کوٹی آٹ کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے ایک گرین گراس ملتی ہے آپ کو دیکھنے کو اس کی بیک بلکل سامنے آپ کے پاس جو ہے وہ غزیبو سپیس ہے یہاں پہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ قوالیٹی ٹیم سپنڈ کر سکتے ہیں اس سائٹ کی بات کیجئے تو اس وال کے اوپر آپ کے پاس جو ہے وہ آٹیفشل گراس کا یوز ملتا ہے اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا ٹائل برک ملتا ہے اور اس کے آگے آپ کے پاس جو ہے فریش پلانٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اگر اس کی سائٹ وال کی بات کیجئے تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ایکسپینسیف قسم کی جو ہے وہ امپورٹی ٹائز لگائی گئی ہیں اس کے ساتھ آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے وال کو ڈیکور کیا گیا ہے اگر بلکل سامنے والی وال کی بات کیجئے تو آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل سامنے موسائق وال ہے جس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ دیزائن کیا گیا ہے اس کے سائیڈ پہ آپ کے پاس جو ہے دو جو ہے وہ پلانٹرز دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو اگر اس کے فرنٹ ایلیویشن کی بات کیجئے تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں گی سارا کا سارا جو ہے ویکٹورین ڈیزائن ہے اب بڑھتے ہیں اس گھر کے اندر جیسے آپ اس گھر کے اندر اندر ہونے لگتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے گرین آئیٹ کا یوز ملتا ہے اس کے سائیڈ وال کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ماربل ملتا ہے بڑھا یونیک ڈیزائن آپ چک کر سکتے ہیں اس کے سائیڈ پہ آپ کے پاس جو ہے پلانٹر دیکھنے کو ملتا ہے اگر اس گھر کے فرنٹ ڈور کی بات کی جائیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے فروسٹڈ گلاس کے ساتھ ایرن کا یوز ملتا ہے سارا کا سارا سولیڈ ورک ہے اگر اس ڈور کے سائز کی بات کیجئے تو آپ چک کر سکتے ہیں بارہ فٹ کا جو ہے یہ اس کا فرنٹ دربازہ ہے جیسے آپ اس ساری جو ہے ایمپورٹڈ ڈائز دیکھنے کو ملتی ہیں سپینش ٹائلز ہیں بلکل سامنے سینٹر کے اندر آپ کے پاس بڑا یونیک قسم کا یہاں پہ آپ کے پاس ایک ٹیول ملتا ہے بیٹی فول آرٹیفیشل جو ہے پلانٹس ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو بڑے پیارے قسم کے آٹ پیسز رکھے گئے ہیں ادھر رائٹ ہینڈ کی بات کیجئے تو بلکل سامنے آپ کے پاس جو ہے اس کی پاوڈر سپیس آجتی ہے پاوڈر اور سپیس کی بات کریں تو ساری کی ساری ٹائلز کے ساتھ 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 آپ کے پاس بلکل سامنے جو ہے وہ وینٹی ایریا ہے وینٹی سپیس ہے اگر اس کے پاوڈر سپیس کی باہر کی بات کی دیئے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک بڑا یونیک قسم کا پلانٹر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو اس وال کے اوپر جو ہے سارا کا سارا امریکن والپر دیکھنے ہوں ملتا ہے بیٹیپل آٹ پیسیز اور اگر اس طرف کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈرائنگ روم کی انڈرس ملتی ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے ڈیننگ روم کی انڈرس ملتی ہے اگر اس کے درائنگ روم کی بات کریں تو اس کے اندر جانے سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کے اوپر جو ہے جو ہے سپینش ڈیزائن سیلنگ کے ساتھ بڑا جو اس پورے ڈرائنگ اور ڈیننگ کے انڈر جو ہے آپ کے پاس والمسٹر کے والپیپر دیکھنے کو ملتے ہیں جو کے ہینڈ میڈیڈ ہے سارے کے سارے والپیپر ہینڈ میڈیڈ ہے اس کمانے کے اندر اور والمسٹر کے ہیں اس کے علاوہ فرنیچر کی بات کیجئے تو سارا کا سارا بینگ چیر کا فرنیچر ہے اور اس کے سامنے والی وال کی بات کریں تو یہاں پہ جو ہے آپ کے باس مورڈن ڈیزائن کے اندر سیلنگ دو فلور آپ کے پاس ملتے ہیں ابھی دی پلس والیٹی اور اگر اس بول کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کے بات جو ہے والپیپر کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بڑا سینٹر کے اندر بڑا ایک یونیک دیزائن کا میرر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ آپ کے بات سائٹ پہ جو ہے وہ لیمپ آ جاتے ہیں اور اس کے بلکل نیچے آپ کے بات یہاں سپاہنیس ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ فائرسمیس دیکھنے کو ملتی ہے اگر اس سائد کے بات کیجئے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے اور جیسے ہی آپ اس کے ڈرائنگ روم سے باہر نکلتے ہیں اس طرف آتے ہو تو یہاں پہ جو ہے اس گھر کا ڈیننگ روم آ جاتا ہے اگر اس کے ڈیننگ روم کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ چنیوٹی شائل کے اندر آپ کو ایک ڈیننگ ٹیبل دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ایڈ چیئرز والا ڈیننگ ٹیبل ہے اور اگر آپ کو اس گھر کی جو مین چیز دکھاؤں جو اس کی سیپریٹ ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ کولمز لگائے گئے ہیں اس کر جو ہے اس ٹرائنگ روم اور ڈیننگ روم کے درمیان کے اندر جو ہے اس کو سم سوٹ اف سیپریٹ کرنے کے لیے یہاں پ بڑے یونیک قسم کے کولمز لگائے گئے ہیں اگر اس مول کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کے پاس عمرین مول پیپر کے ساتھ آپ کو سائینٹر کے اندر بڑی ایک یو سائز کی جو ہے وہ ایمپورٹڈ ٹائل دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں پہ تھوڑا سی میررور WORK دیکھنے کو ملتا ہے اگر اس کے بیک کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کے باہد جو ہے وہ سییلنگ تو فلور کرٹن دیکھنے کو ملتے ہیں اور مین چی جو ہے وہ اس ڈیننگ روم کی وہ یہ ہے کہ آپ اس کو بچے سکتے ہیں یہاں پہ ایک بڑا جہاں ہیوز سائز کے اندر بڑا انٹیک قسم کا جو ہے وہ شینڈلر نے انسٹال کیا گیا ہے جو کہ اس ڈیننگ روم کی خوبصورتی کو چار چان لگا رہا ہے یہ تھی اس کے ڈرائنگ روم کی انٹرس اور میں آپ کو اب بہر لے کے چلتا ہوں اس کے ڈیننگ روم کی انٹرس سے اگر اس کے ڈیننگ روم کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کے سلیڈنگ ڈور دیکھنے کو ملتا ہے سارے کی سارے ڈور کی بات کیجئے تو سولیڈ وڈ ہے مہنگی جو ہے وڈ استعمال کیا گیا ہے پورے گھر کے اندر جیسے ہی آپ اس کے ڈیننگ روم سے اگزٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ایک ڈبل ہائیٹیڈ لو بی دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو اب چیک کر سکتے ہیں لو بی کے اندر آپ کو بڑا ایک ہیوز قسم کا اور جو ہے آپ کو ایک شینڈر دیکھنے کو ملتا ہے اور اس ہم بڑھتے ہیں اس گھر کے ٹی وی لاؤنج کے اندر جیسے ہی آپ اس کے ٹی وی لاؤنج کے اندر ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو فرینڈ کے اوپر ایک نو فٹ کا دروازہ دیکھنے کو ملتا ہے سارے کی ساری جو ہے وہ دروازوں کی بات کیجئے تو سارے کی ساری مہنگی وڈ استعمال کیا گیا ہے پورے گھر کے اندر جو کہ امپورٹڈ ہے ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا اندر میرر جو گلاس بر کیا گیا ہے جیسے ہی آپ اس کے ٹی وی لاؤنج کے اندر ہوتے ہیں تو آپ جو ہے ایک اسٹھیک قسم کی وایبز آتی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ٹی وی لاؤنج کی بات کیجئے تو سارا سارا جو ہے کون ٹیمپریری ڈیزائن ہے یہ آپ کو جو ہے اس کے ٹی وی لاؤنج کی بات کیجئے تو آپ کو جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی موڈرن لوگ پروائیڈ کرتا ٹی وی لاؤنج کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کے باس بیک میں جو ہے وہ سیلنگ ٹو فلور آپ بس کٹنز آجاتے ہیں اس کے ساتھ بڑا ایک یونیک بیزائن کے اندر جو ہے وہ آرٹسٹک قسم کا دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو پاس سینٹر میں وو ٹیبل دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے بیک بول کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے گریک جو ہے وہ ڈی سی نورٹر ملتے ہیں پورے گھر کے اندر اس کے ساتھ یہاں پر جب ہیں پیلنگگرگ دیکھنو میلتا ہے اور اس کے правильно جو کساری جو ہے امسفر wir alcoholو نمیل ہے جیسے ہی آپ کو پیونوں سے یہ exit کرتے ہیں تو بالکل سامنے آپ کے پاس جو ہے آپ کے ماسٹر بیڈروم کی طرف رسطہ جاتا ہے لیکن وہاں جانے سے پہلے میں آپ کو اس کا جو ہے وہ کچن دکھاؤں گا اگر اس کے کچن کی بات کی جائے تو اس کی کچن کے اوپر جو ہے آپ کو سلائیڈنگ دور دیکھنے کو ملتا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ امپورٹیڈ ڈورز ہیں پورے گھر کے اندر اگر کچن کی بات کی جائے تو یہ کچن کچن کے سارے تمہیں چین اس سرے اس نے دیزائن کیا ہے اگر اس کی جو ہے کاؤنٹر ٹوف کی بات کیجئے تو فارا کا سارا ماربل یود کیا گیا ہے اور اگر اس کی جو ہے وہ ونڈوز اس کی قبر کی بات کی جائے تو سارے کے سارے ایش ورز کی قبر ہیں یہاں پہ آپ کے پاس سکوائر کا جو ہے وہ یہاں پہ حوبہ آجتا ہے اس کا حبکر آپ کے پاس دشوشہ آجتا ہے جو کہ اس گھر کی جو ہے ایک مین ریزن ہے اس گھر کا جو چار چانڈ لگا لگا دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ہی نیچے پہ یہاں پہ آپ کے پاس ہائیر کی جو ہے آپ کو ناؤنری دیکھنے کو ملتی ہے اور بلکل سامنے یہاں پہ آپ کے پاس کاؤنٹر ٹوپ پہ سارا کا سارا جو ہے ماربل جوز کیا گیا ہے اس کے بلکل اوپر جو ہے آپ کے پاس ایک جو ہے وہ ایر کنڈیشنر ملتا ہے دیکھنے کو جو کہ لیڈیز کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے موسٹی ٹائم اپنا کچن میں سپینڈ کرنا ہوتا ہے تو ان کی جو ہے وہ فسیلیٹی کے لیے یہاں پہ ایک ایر کنڈیشنر بھی جو ہے انسٹال کیا گیا ہے اگر اس کے سینٹر کی بات کیجئے آئی لینڈ کی بات کیجئے تو سارا کا سارا کاؤنٹر ٹوپ توپر ماربل ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ ڈیننگ ٹیبل بھی منا سکتے آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ دو چیئرز مگائی گئی ہیں جس کو پر آپ بیٹھ کے ایزیلی کھانا کھا سکتے ہیں اور اس کے سیٹس کے اوپر جو ہے آپ چھے چیئرز اور انسٹال کرسکتے ہیں اور اپری فیملے کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کر بھی کھانا کھا سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے ڈیننگ ٹیبل بھی بھی استعمال کر سکتے ہیں میلید کریں لگے ہیں بلھی یہاں پر ایک US انٹر دیکھنے کو ملتا ہی میں دبول دور ہائر کفریس ملتا ہی Cash میں یہاں پر آپ کی بہت بہت ینٹک نسد میں آپ کو ملتی ہیں جس کے اندر آپ سارا ایک ڈوا سمان کری کر سکتے ہیں ان کے جس بہت نئس لگائی بہن بڑی اچھی finishing کے ساتھ جو ہے یہ گلاس ہے جیسے ہی آپ اس کے جو ہے وہ مین کچھن سے ایک جٹ کرتے ہیں بلکل سامنے یہاں پہ آپ کے پاس اس کا جو ہے وہ ڈیٹی کچھن آ جاتا ہے جو کے مین کچھن جو ہے وہ ڈیٹی کچھن ہی ہے اگر اسٹور کی بات کی جائے اس کیجئن کی بات کی جائے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے پہ سی سیڈنگ ڈورت دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ اس کو جو ہے پیٹیشن کرتا ہے اس کچھن کی بلکل سامنے یہاں پہ آپ کا سامنے اس کا ملتا ہے اس کو پر آپ کے پاس ملتا ہے اس کا ہر 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 دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پہ جو ہے آپ کو شنگ سنگ آجتا ہے جیسے ہی آپ اس کے پچن سے ایکسٹ کرتے ہیں تو بلکل سامنے یہاں پہ آپ کا جو ہے ماسٹر بیٹروم آجتا ہے ماشٹر بیٹروم میں جانے سے پہلے ماسٹر بیٹروم کے باہر بھول آپ کو دکھانا چاہوں گا آپ بڑے یونیک ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ اس کو ہوتیار کیا گیا ہے آپ چک کر سکتے ہیں جو ہے میرے ورک ہے اور بیٹیوٹیوٹ فل فنیشنگ آپ چک کر سکتے ہیں اس کے درمیان میں جو ہے وہ بڑی اچھے تریقے سے ڈیزائن جو ہر کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کا پاس جو ہے بیٹیوٹیفل کنسول ملتا ہے with a beautiful art pieces اور بلکل سامنے وال کے اوپر جو آپ کے پاس wallpaper ملتا ہے جیسے ہی آپ اس کے ماسٹر بیٹروم میں اینٹر ہوتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کو ایک سپینش ڈیزائن لک پروائیڈ کرتا ہے سارا کا سارا جہاں وہ چنیوٹی سٹائل فرنیچر ہے اس بیٹروم کے اندر ماسٹر بیٹروم کے اندر بلکل اس کی جو ہے وہ فیچرڈ وال کی بات کیجئے تو آپ کے پاس یہاں پہ پینلنگ ورک دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سوڑا میرر ورک دیکھنے کو ملتا ہے اس کے سائیٹس پہ آپ کے پاس جو ہے وہ وہ ہنگ لگا گئے ہیں اور اس کے بیٹر اگر بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کے پاس کوشن وال آتی ہے بیٹر اس وال کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کے پاس ceiling to floor curtain دیکھنے کو ملتے ہیں اور اگر اس کی میڈیا وال کی بات کی جائے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پینلنگ ورک کے ساتھ ساتھ جو آپ کو کوشن وال ملتی ہے تو اس کے سامنے آپ کے پاس جو ہے 50 inch کی LCD لگائی گئی اور اس کے دیچے بیٹیفل کنسول ہے ملتا ہے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس ماسٹر بیٹروم کے جو ہے مین ایریا کی طرف مین پورشن کی طرف جیسے ہی آپ اس پورشن کے اندر انڈر ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آپ کو ایک آپ سم سوٹ آف کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کے پاس ڈریسنگ ایریا ہے ڈریسنگ ایریا میں دیکھیں آپ کے پاس یہاں بڑا خوبصورت قصول دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ ایک بڑا جو ہے وہ چینیوٹی سٹائل کے اندر آپ کو ایک میرر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بیک پہ سارا کا سارا امریکن والپے پر ہے اور اس کے بلکل سامنے آپ کو پاس ایک یونیک دیزائن کا جو ہے وہ میرر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک چیر پلیس کی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک سینڈر ٹیبر رکھا گیا ہے وہ ادھا بیٹفول آرٹ پیسٹ بلکل سامنے آپ کو پاس جو یہاں پہ فائر سپیس ہے جو مین خوبصورتی والی جو چیز ہے اس اس ایریا کے اندر اس پوشن کے اندر وہ اس کا اپنا شینڈلی ریب چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ وائٹ اور گولڈن کنٹراس کے ساتھ بڑا ایک یونیک دیزائن کا موڈن ڈیزائن کے اندر یہاں پہ ایک شینڈلر نے انسٹال کیا گیا ہے اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس ماسٹر بیٹروم کے اندر جیسے ہی آپ اسے بحسن کے اندر ہوتے ہیں نیچے آپ کو سارا کا سارا ٹائل ورک ملتا ہے سیٹ بولکس بات کی جاتے ہیں یہاں پہ آپ کا موڈ آجاتا ہے گروہی کا اس گروہی کا ساری کی ساری جو فٹنگز ہے گروہی کی ہیں یہاں پہ آپ کے پاس جو ڈبل وینیٹی سپیس آجاتی ہے اور ایک ہیوز سائز کا مینٹی میرر آجاتا اس کے بیگ پہ سارا کا سارا ٹائل ورک ہے اس طرف بھی بات کیجائے تو یہاں پہ آپ آپ کو پاس جو ہے میرے ورک کے اندر آپ کو اس کی دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ کافی سپیسیس ہے آپ یہاں پہ اپنا سارا سوان کری کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ کو اس کا شاور کیونکہ ملتا ہے اور جو اس کمرے کی مین خاص وجہ ہے اس کمرے کو اس کا جو ہے بات ٹب ہے اس کمرے کا آپ چیک کر سکتے ہیں سارا کی سارے کاؤنٹر توس جو ہے وہ اس کی سارے کے سارے کوریان کیا اور اس کے سینٹر میں بڑا بیوتیفل قسم کا جو جو ہے بات ٹب کیا گیا ہے اس کے اوپر آپ چیک کر دے تو موڈرن ڈزائن کے اندر بڑا ہی ایک اسٹھیکٹک قسم کا شینڈر انسٹول کیا گیا ہے اور اس کی بیٹھ کے آپ کے سام آپ کے پاس جو ہے بڑا ایک یونیک بیک اندر آپ کا ایک جو میرے انسٹول کیا گیا ہے اسے ہی آپ اس کے فرس ماسٹر بیٹروم سے ایکزٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس اس کا سیکنڈ ماسٹر بیٹروم آپ کو ملتا ہے اگر اس کمرے کے سائز کی بات کیجئے تو یہ بھی آپ کے پاس جو ہے ماسٹر بیڈروم ہی کہلاتا ہے کیونکہ کمروں کے سائزز جو ہے بہت ایکسٹر آرڈنری بڑے رکھے گئے ہیں سارے کی ساری ٹائلز ہیں بلکل سامنے یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ موڈرن ڈزائن کا فرنیچر ملتا ہے بیک پہ آپ کے پاس پینلنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کشنگ ورک ملتا ہے اس کے ساتھ سینٹر میں آپ کو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ میرر ورک دیکھنے کو ملتا ہے اس مول کی بات کیجئے تو سارا کا سارا جو ہے امپورٹڈ وال پیپر لگایا گیا ہے اس کے ساتھ بیٹیفل قسم گارٹ پیسیز ہیں اور بلکل سامنے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ بیٹیفل قسم کا لیمپ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک سوفا ملتا ہے ریلیکسن سوفا ہے جہاں پہ بیٹھ کے بڑا ایزی فیل کر سکتے ہیں اس کے بیٹ پہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ پرانٹر نے سول کیا گیا ہے اور بلکل سامنے یہ جو ہے آپ کی ڈریسنگ مول ہے اس کے اوپر بڑا ایک یونیک قسم کا جو ہے وہ میرر لگایا گیا ہے اور اس کے نیچے بڑے ایک پیارے قسم کا جو ہے وہ کنسول رکھے گئے ہیں یہاں سے ہم بڑھتے ہیں اس کے واشنوم کی طرف جیسے آپ اس کے واشنوم کے اندر انٹر ہوتے ہیں فرنٹ کے پر آپ کو نو ملتا ہے اور اس واشنوم کی بات کیجئے تو بلکل سامنے آپ کے پاس جو ہے اس کا وینٹی سویس ہے جو کساری کساری کوریان کی ہے اس کو پر آپ کو مینٹی میرر ملتا ہے اس کے بیٹ پر آپ کے بات بڑے بڑے قسم کارٹ پیسیز ہیں اور یہاں پہ جو ہے آپ کو مول ہند ملتا ہے اور بلکل سامنے آپ کے بات جو ہے اس کا شاور کیا بنا شاور کی بات کیجئے تو رین شاور انسٹول کیا گیا ہے سینٹر کے اندر بیٹ پہ بڑے جو ہے وہ اس کی سائٹ کی بات کیجئے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے آپ کو نیچرل لوگ کے لیے یہاں پہ آپ کے پاس دونوں سائٹ پہ جو ہے وہ آرٹیفیشل پرانٹس لگائیں گئے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ساتھ شاور کیبن کے جو ہے وہ بالکل سائٹ پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہنگنگ انسٹر آپ کو دیکھنے کے ملتے ہیں یہاں پر جو ہے اس کی پہلے کلوزٹس ہیں جو ہے میررر کلوزٹس آپ چیک کر سکتے ہیں بڑی سپیشیس سپیس ان کے اندر آپ اپنا سارا سوان ایزلی کر سکتے ہیں یہ تو بیور سب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس ایک کنال مہل لما گھر کے فرس فلور کی طرف جیسے ہی آپ اس کی سٹیر سپینڈر ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ کو سارا کا سارا گریڈ ایٹ دیکھنے کو ملتا ہے جو ہے سولیڈ ووڈ ڈ آئیرن ورک اس کی لوگی کی بات کیجئے دیزائن کیا گیا ہے یہ آپ کو جو ایک نیسٹر لک پروائیڈ کر رہا ہے سارے کے سارے پرانٹس پلیس کیے گئے ہیں اور بلکل سینٹر میں آپ کے باس بڑا ایک سیود سائز کے اندر جو ہے آپ کو شینڈر دیکھنے کو ملتا ہے یہ جو ہے اس گھر کا جو ایریہ ہے یہ آپ کو لے کر چاہتا ہے اس کے تھرڈ ماسٹر بیڈروم بھی طرف جہاں پہ بھی جو ہے اس کے سائیڈ پہ جو آئیٹیفیشیل پرانٹس پلیس کیے گئے ہیں اس جسے ہی آپ جس کے تھرڈ ماسٹر بیڈروم میں ہنڈر ہوتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی ہے یہ بیٹروم جو ہے یہ بھی آپ کو جو ہے سپینش لک پروائیڈ کرتا ہے یہاں پہ سارا سپینش فرنیچر انسٹرل کیا گیا ہے سائٹس کی بات کیجئے تو ووڈ بر کے ساتھ آپ کو ساری کے ساری وال پر ملتی ہے ساری والس پر بلکل سامنے والی والس کی بات کیجئے تو ووڈ بر کے ساتھ میرر برک ملتا ہے اس کے ساتھ آپ کو پشنگ وال ملتی ہے سینٹر کے اندر اس وال کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے فلور سیلنگ آپ کو کٹنز دیکھنے کو ملتے ہیں بلکل سامنے یہاں پہ آپ کو ایک جو ہے وہ چیئر دیکھنے کو ملتی ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو ایک بڑا جو ہے وہ اسٹیکٹک قسم کا ٹیبل دیکھنے کو ملتا ہے جیسے ہی آپ اس کے تھرڈ ماسٹر بیڈروم کے تھرڈ ماسٹر واشروم میں انڈر ہوتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کتنا سپیشیس قسم کا یہ واشروم ہے کتنی سپیشیس سپیس ہے اس واشروم کے اندر اس چیز کا آپ اندازہ ویڈیو میں دیکھ کے لگا سکتے ہیں بلکل سامنے آپ کو پاس وینیڈی سپیس آتی ہے سارا کا سارا کوریان ہے اس کے اوپر اور بلکل سامنے آپ کے پاس جو ہے وہ وینیٹی میرے دیکھنے کو ملتا ہے اس کی بیک پہ جو ہے بڑے یونیک ریزائن کے ساتھ آپ کو ٹائز دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے ہی قسم کا خاصل کرنے جو ہے آپ کو ایک باپر بہت پیشنی دیکھنے کو ملتی ہیں اور بلکل سامنے آپ کے پاس اس کا جو ہے وہ شاور ایری آتا ہے پر لیپ ہینڈ پر اس کا جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اور بلکل سامنے جو ہے اس کا باتھ ٹپ دیکھنے کو ملتا آپ کو جو کے ویٹورین ڈیزائن ہے ویڈ گولڈن تسک اور گولڈن شاور آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بیاد پر آپ کو ایک بیڈیفل قسم کا پانٹر دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کی بیک پر ساری کی ساری جو ہے وہ امپورٹیٹ ٹائز لگائے گئی ہیں اور اس بات تب کی بات کیجئے تو اس کو بلکل اوپر آپ کے پاس ہوا ایک موٹرن ڈیزائن کے اندر بڑی ایسٹھیک قسم کا شینڈر انسٹرول کیا گیا ہے جو کہ اس بوشنم کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا ہے یہ تو جیسے ہی آپ اس کے تھرڈ ماسٹر بیڈروم سے باہر نکلتے ہیں تو ملتا ہے آپ کو اور یہ جو ہے آپ اس کے سیکنڈ ٹی وی لاؤنج کے اندر اینٹر ہوتے ہیں یہ فرس فلور کا ٹی وی لاؤنج آپ چیک کر سکتی ہیں اگر اس کی سپیس کی بات کیجئے تو بہت سی سپیشیس سپیس ہے ٹی وی لاؤنج کی بھی یہاں بھی بلکل سامنے آپ کے پاس جو ہے فلور سیلنگ ٹو فلور آپ کے پاس کرٹنز ملتے ہیں اس کے ساتھ یہ آپ کی میڈیا وال ہے میڈیا وال کے اوپر جو ہے آپ کے پاس سارے کی ساری امپورڈٹ ٹائز دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے سائیڈ پر آپ کو سوڑا سا وڈ با رکھا اور اس کی بیک پر سارے کے سارے آپ کو پینلنگ دیکھنے کو ملتی ہے دیچہ بڑا بیوٹیفل قسم کا جو ہے کنسول انسٹرول کیا گیا ہے اس کے اوپر بیوٹیفل قسم گارٹ پیسے لگائے گئے ہیں بلکل سینٹر میں جو آپ کو پاس سینٹر ٹیبل کی بات نہیں بات کیسے تو بڑا ایک موڈرن ڈیزائن کے اندر ہوا ایک انٹیک قسم کا آپ کو سینٹر ٹیبل دیکھنے کو ملتا ہے اس کو پر جو ہے وہ آپ کو انٹیک قسم کے 6 آٹ پیسے دیکھنے کو ملتے ہیں بلکل بیک کی بات کریں تو یہاں پہ آپ پاس پائر سپیس کے ساتھ ہی ساتھ سائی تیبل کو پر آپ کے پاس ایک بڑا موڈرن ڈیزائن کے اندر آپ کو اس لیمپ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس طرف کی بات کریں تو بلکل ٹی وی لاؤنج بلکل سینٹر میں آپ کے پاس ایک بڑا مورن ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ شینڈر دیکھنے کو ملتا ہے بلکل سامنے آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا سیکنڈ کچن آجت ہے فرس فلور کا سارا کا سارا کوریان ورک ہے اس کے اوپر اور ساتھ 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 آپ کے پاس یہاں پر جو ہے وہ آپ کو اس کی جو ہے وہ کبرز دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے ساتھ آپ کے پاس سینٹر میں جو ہے بینٹلیشن کے لئے ایک ونڈو دی گئی ہے جو کہ کافی اچھی چیز ہے اس گھر کے یہاں بھی ساری walls کے اوپر آپ کے پاس wallpaper ملتا ہے بلکل سامنے آپ کے پاس جو ہے انٹیک جو ہے وہ artistic قسم کے جو ہے وہ pieces لگائے گئے ہیں اور نیچے آپ کے پاس جو ہے وہ artificial plants ہے پورے گھر کے اندر آپ کو artificial plants دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے ہی اس کے اس bedroom کے اندر ہوتے ہیں تو سارا کا سارا wooden floor آپ چک کر سکتے ہیں بلکل left end پر آپ کے پاس جو ہے وہ dressing area beautiful console کے ساتھ اوپر ایک جو ہے modern design کے اندر آپ کو جو ہے جو ہے mirror دیکھنے کو ملتا ہے بلکل سامنے والی جو ہے اس کی میڈیا feature wall کے بات کیجئے تو آپ کے باس جو ہے سارا کے ساری مولڈنگز بھر کے ساتھ آپ کو wallpaper کا use ملتا ہے اور اس کے سینٹر کے اندر آپ کو mirror ور کے ساتھ ساتھ سارا جو ہے کشننگ wall ملتی ہے اس کے سائیٹ سٹیبلز کے بات کیجئے تو ساری کے ساری ساری سپینش ڈیزائن ہے اور ان کے اوپر بیٹے بیٹیفل قسم کے art pieces انسٹال کیے گئے ہیں یہ اس کے اوپر اس سیڈ کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کے بعد جو ہے وہ دو جو ہے بڑے چودری جو ہے style کے اندر آپ کو یہاں پہ جو ہے دو آپ کو کرسیاں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے center मے آپ کو ایک center table دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کی بیک پہ سارے جو ہے وہ ceiling floor آپ کو curtains دیکھنے کو ملتے ہیں اس wall کی بات کیجائے بالکل back کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کے بعد جو اس کی featured wall ہے میڈیا بول ہے سوری ساری کی ساری ٹائلز لگائی گئی ہیں امپورٹڈ قسم کی اور اس کی بیک پر آپ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پینلنگ ملتا ہے اور نیچے بڑا بیوٹفل قسم کا کنسول لگایا گیا ہے اور اس کی میڈیا بول کی جو خاص بات ہے اس کمرے کی وجہ ہے کہ اس کی میڈیا بول کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس اوپر بڑا ایک جو ہے سپینش دیزائن کے اندر آپ کے پاس یہاں پہ ایک جو ہے وہ شینڈلیر انسٹال کیا گیا ہے جیسے آپ اس کے واشٹرم کی طرف انڈر ہوتے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک کورنر میں آپ کے پاس ایک پرانٹر دیکھنے کو ملتا ہے اور اس واشٹرم کی بات کی جائے تو اس واشٹرم میں جیسے ہی آپ انڈر ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے بڑے ایک یوٹ سائز کے اندر آپ کو جو ہے وہ ایک میرر دیکھنے کو ملتا ہے اس طرف کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کے پاس آپ کی وینٹی سپیس آ جاتی سارا کا سارا کوریان ہے یہاں پہ آپ کا وینٹی میرر ہے اور اس طرف کے بات کیجائے تو ساری تائز لگائی گئی ہیں یہاں پہ آپ کا ڈھائنگ کا موڈ ہائی ساری فٹنگز گروہی کی ہیں اور اس طرف جو ہے آپ کا شاور کیبن آجتا ہے شاور کیبن کی بات کیجائے تو ساری کی ساری تائز انسٹرول کی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ساری کی ساری فٹنگز گروہی کیا ہے اب میں اس واشنگی جو آپ کو مین چیز دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے اس کا بارٹ ٹب آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے دو سٹیپ بنائے گئے ہیں بقائدہ اس کے اوپر چڑھ کے جو ہے دو سٹیپ لے کر آپ اس بات ٹپ کے اندر جاتے ہیں بلکل سامنے آپ کے پاس ساری سائیڈ بولز کر بلکل سامنے جو ہے وہ بڑے ایک انٹیک کسن کی جو ہے وہ ٹائلز لگائی گئی ہیں سارے کے ساری امپورٹی ٹائلز ہیں موس ایک پینسیف ٹائلز گھر میں یوز کی گئی ہیں مادر لگائے گئے ہیں جیسے ہی آپ اس کے fifth مجھے اللہ نمی اللہ لیلک ہے آپ کو یہ بات کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں فیچرڈ ڈ وال کی بات کریں سارے کی سارے سائٹ پر جو آپ کو پینلنگ ملتی ہے اس کا سنٹر میں آپ کے پاس جو ہے میٹر کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ یونیک میں اندر آپ کو کشننگ وال ملتی ہے سارے کی ساری اس وال کی بات کی جاتے ہیں آپ کو بھول پر کے ساتھ بڑے بیوٹی فل قسم کارٹ پیسس ملتی ہے یہاں آپ کے پاس دو mini chairs رکھی گئی ہیں ساتھ میں آپ کے پاس سینڈر ٹیبل ہے مورڈنیزن کے اندر بلکل سامنے آپ کے پاس آپ کی ڈریسنگ مول ہے جس کے اوپر ایک بڑا ایسٹھیک قسم کا میررر انسٹول کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ بڑے یونیک بے کے اندر جو ہے یہاں پہ کنسول لکھے گئے ہیں اور اس مول کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ سیلنگ دو فلور اس کے ساتھ کنا ساتھ ہے اور اس کے سات پر دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ بیک پلانٹر دیکھنے کو ملتا ہے جیٹا بیورز جیسے ہی آپ اس کے موشنی مکنن ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے بلکل سامنے ویلی اس پیس کے ساتھ ویلیٹی میرر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ساری تائل ورک ہے رائیٹ ہینڈ دیکھیں آپ کا پاس اس کے ساتھ آ جاتی ہیں اور اس مول کے اوپر جو ہے آپ کے پاس آپ کا بول ہنگ کمور دیکھنے کو ملتا ہے ساری کساری فٹنگ جو ہیں وہ گروہی کی ہیں اور اگر اس ایریا کی بات کیجئے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس کا شاور کیونے لیکن جب آپ اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ آپ بلکل سامنے دو ہیوز سائز کے اندر پرانٹر دیکھنے کو ملتے ہیں وہ یہ ساری کی ساری اوپن سپیس ہے جو وینٹلیشن کے لیے چھوڑی گئی ہے سام سوڈ مختلف قسم کی لوگ ہے جو پورے گھر کے اندر یا ڈی اے چکے کسی بھی گھر کے اندر آپ کو اس طرح کی بیسمنٹ کی طرف اگر اس گھر کی بیسمنٹ کی بات کی جائے تو وہ فولی لوڈڈ ہے فیچرز کے ساتھ اور بیسمنٹ کے ادھر بات ساتھ کہنے تو نیکسٹ لیول کی جو ہے اس گھر کی بیسمنٹ ہے وہ میں آپ کو بھی جا کے جو ہے وہ بیسمنٹ دکھاتا ہوں جی تو جیسے ہی آپ اس گھر کی بیسمنٹ کی طرف اینٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک نیکسٹ لیول کی جو ہے وہ وائبز آتی ہے فیوچرسٹک قسم کی اس گھر کی بیسمنٹ ہے بلکل سامنے آپ کو ایڈ بول پول دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کی بیک کی بات کی جائے تو اس کی سٹیرز کے نیچے جو ہے ایک گرین انر ایڈیا چھوڑا گیا ہے جہاں پہ آٹیفیسر گلاس کے ساتھ آپ کو جو ہے فریش پرانچ لیکھنے کو ملتے ہیں بلکل سامنے جو ہے اس کی فیچرڈ بول ہے پینلنگ ور کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک بڑے یونیک ڈیزائن کے در میررز انسٹول کی گئے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ جو ہے انٹیک قسم کے آٹھ پیسیز رکھے گئے ہیں اس طرف کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کے بات جو ہے اس کا بیسمنٹ کا کچھن آتا ہے کوریان کی جو ہے وہ کاؤنٹر ٹوپ ہے اس کے ساتھ ساری ایشورٹ کی جو ہے وہ ایک اس گھر کی بیسمنٹ کی بات کیجئے تو یہاں پہ میٹر کے اندر آپ کو جو ہے اس کا سوکر ایڈیا دیکھنے کو ملتا ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں بڑے ایک انٹیک قسم کے جو ہے یہاں پہ لائٹ گلوبز لگائے گئی ہیں اس کی بیگ کی بات کیجئے یہ سیپریشن وال کی پیچھے کے اگر ایڈیا کی بات کیجئے تو بھائی جان آپ اس کے جو ہے وہ نیکس لیول قسم پورشن کے اندر اینٹر ہو جاتے ہیں یہاں پہ بلکل سامنے آپ کو جو ہے اس کا بار ایڈیا دیکھنے کو ملتا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں بھائی یہاں پہ جو ہے وائن شائن نکھی گئی ہے اس کی بیگ پہ آپ کے پاس جو ہے اس کی جو ہے فائر سپیس ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے ہائر کا ڈی سی انورٹر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ جو ہے اس کا جو ہے وہ بار ایڈیا ہے اور اس سپیس کو جو ہے آپ جو ہے سٹڈی روم کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایزا آفیس بھی یوز کر سکتے ہیں ہی آپ اس کیLyman دور دیکھنے کو ملتے ہیں اور جیسے ہی آپ اس کے لوننگ سپیس میں اندر ہوتے ہیں تو آپ کو اگین اند اگین یہاں پہ موٹرن لوٹ دیکھنے کو ملتی ہے اگر اس پر نیشک کی بات کیجئے تو سارا کا سارا موڈرن دیزائن پرنیشر ہے اس کے اوپر آپ کے پاس بڑا ایک استرائ ٹک کسام جو ہے وہ شیندرر انسٹرل کیا گیا ہے سینٹر کیا گیا ہے سینٹر کی بات کیجئے تو بڑے جو ہے وہ دیزائن کے اندر ان کو پلیس کیا گیا یہاں پہ اس میڈیا وال کی بات کیجئے تو سارا سارا آپ کو گلاس ورک دیکھنے کو ملتا ہے میرر ورک دیکھنے کو ملتا ہے اس کی بیک پہ پاس پینلنگ ہے اور اس کی سیڈی ایکسپینسیف قسم کی ٹائل لگائی گئی ہے اس کے بلکل سامنے آپ کے پاس جو ہے وہ بڑا ایک یونیک قسم کا جہاں کنسول دیکھنے کو ملتا ہے بیٹی فول آٹ پیسیز اور یہاں پہ لیفٹ اینڈ پہ آپ کے پاس جو ہے وہ پلانٹر انسٹرول ہے آپ چیک کر سکتے ہیں بالکل سامنے کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ سیلنگ دو خلور آپ کے پاس کرٹنز دیکھنے کو ملتے ہیں فیبرک کے بات کیجئے تو ایپلس فیبرک ہے پورے گھر کے اندر جتنے بھی کرٹنز سارے کے سارے سارے پاس فیبرک کی ہیں اور اس طرف کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے سارے 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 والپے پر دیکھنے کو ملتا ہے پلیس والپے دیکھیں آپ کے پاس جو ہے پینلنگ ورک کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بڑا یونیک کسم کا کنسول رکھا گیا اور اس کے ساتھ یہاں پہ بڑے کے جو ہے وہ اچھے قسم کے آٹھ پیسیز لگائے گئی ہیں اب اس گھر کے جو ہے انڈر ہوتے ہیں ہوم تھیٹر کے اندر جیسے ہی آپ اس گھر کے ہوم تھیٹر کے اندر ہوتے ہیں تو بھائی آپ کو جو ہے آپ کی دنیا ہی بھدل جاتی ہے آپ چیک کر سکتی ہیں کہ کتنا یونیک بے ایندر اس کو ڈیزائیں کیا گیا ہے جو ہے یہ ہوم 900 ہے آپ چیک کر سکتے ہیں بڑے فیال سوی سایڈ ڈیات کی اندر سنٹر میں سارے کے ساری صورٹ نیٹ تک دیکھنے کچھ ملتی ہیں اس کے ساتھ سارے ہاں کشنل سوٹ ڈیات آپ فیال's چیک کر سکتے ہیں کتنا جو بڑی ف Rome کا ا Passion دیکھنے کو ملتے ہیں اور بڑے یونیک جو ہے وہ طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے جیسے ہی آپ اس کے جو ہے ہوم تینٹر سے ایکسٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے اس کا سکسٹھ اینڈ لاسٹ ماسٹر بیڈروم آجتا ہے ماسٹر بیڈروم کے بات کیجئے تو بڑے اچھی قسم کی مولڈنگز بھرک ہے یہاں پہ ساتھ ساتھ یہاں پہ وال پیپر کے استعمال کیا گیا ہے یہ اس کی ریسنگ مولڈ کے بات کے لئے تو بڑا جو ہے وہ سٹیٹک قسم کا یہاں پہ جو ہے وہ کنسول کیا گیا ہے اس کے ساتھ بڑا بڑا ایک نیک اندر میرر انسٹر کیا گیا ہے بلکل سامنے کی بات کریں اس اس کی جو ہے فیچر بول کی بات کریں کہ سارا کا سارا ٹائل بارک ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس جو ہے تھوڑا تھوڑا چھوڑا جو ہے وہ پیبناندر دیکھنے کی ملتا ہے سیڈ پہ آپ کے پاس جو ہے پلانٹر آجتا ہے اور بلکل سامنے اس پول کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس دو چیرز کے ساتھ سینٹر ٹیبر آجاتا ہے اور اس کے پاس پہ آپ کے پاس جو ہے وہ سیلنگڈ فلور آجاتا ہے اس کے فلور کی بات کی جائے تو سارا کا سارا جو ہے اور اندر ہوتی ہیں اس ماسٹر بیڈروم کے ماسٹر ووش روم کے اندر جیسے ہی آپ اس ماسٹر ووش روم کے اندر ہوتے ہیں کہ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا جو ہے وہ یوز سپیس ہے اس ماسٹر ووش روم کی آپ نے پورے گھر کا کمپلیٹ ٹور دیکھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے اس گھر کو ڈیزائن کیا گیا ہے اگر اس گھر کے کمروں کی بات کیجئے تو سارے کمری جو ہیں سارے کے سارے ماسٹر بیڈروم ہیں ماسٹر واش روم ہیں پورے گھر کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو یہ چوتھا واش روم ہے جہاں پہ آپ کو جھکوزی لگی نظر آ رہی ہے بلکل سامنے آپ کے پاس اس کی جو ہے وہ وینٹی سپیس ہے کوریان کا برک ہے اس کے ساتھ آپ کو باس وینٹی میررز ہے اس کی بیک پر سارے کے سارے جا ہے وہ امپورٹی اور ایکسپینسیف قسم کی ٹائز لگائی گئی ہیں اس کے سائیڈ پہ آپ کو باس یہاں پہ پانڈرز لگائی گئی ہیں جو آپ ایک نیچرل لوک پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بالکلیس پال پہ بات کر رہے تو یہاں پہ آپ کو باس اس کی کلوزٹس آ جاتی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ایلیڈی لائٹس نے سٹول کی گئی ہیں بولز کی بات کر رہے تو سارے بولز پہ جو ہے ایکسپینسیف قسم کی ٹائز لگائی گئی ہیں یہاں پہ آپ کا آپ کے پاس اس کا مول ہنگ کموڈ آ جاتا ہے اور بیک پہ آپ کے پاس اس کا جو ہے وہ شاور کیبن ہے اور جو مین چیز ہے اس واشروم کی بھائی وہ اس کی ہے وہ جکوزی ہے جو یہ آپ کو لگی نظر آ رہی ہے یہاں بھی بھی اگین آپ کو جہاں دو سٹیپ لے کر اس کے اندر انڈر ہونا پڑتا ہے اور جو ملٹی فکشنل قسم کی یہاں پہ جو ہے وہ کھوزی لگائی گئی ہے اور اس کے بیک پہ آپ کے پاس جو ہے وہ پینلنگ ورک کے ساتھ ساتھ سارا ٹائل ورک ہے اور بلکل سامنے آپ کے پاس جو ہے آپ کو وینڈو ڈبل کلیس وینڈو دیکھنے کو مل دی ہے جو کے جو ہے وہ انڈلیشن کے لئے ایک اچھی چیز ہے اگر اس گھر کے وینڈوز کی بات کریں تو پورے گھر کے اندر دبل کلیس وینڈوز وینڈوز کی گئی ہیں اور اگر ان کے ہینڈلز کی بات کیجئے تو سارے کے سارے ہیٹالین ہینڈلز ہے پورے گھر کے اندر یہاں پہ جو ہے ہمارا اس گھر کا کمپلیٹ ہوا جو ہے وہ اینڈ ہوا جاتا ہے اگر اس گھر کی جو ہے وہ لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ ٹوک کلاس لوکیشن ہے پرائیم لوکیشن ہے ڈی ایچے فیز فائز کی اگر آپ اس گھر کی بات کریں تو آپ چیک کر سکتے ہیں کتنے یونیک میں جو ہے اس کو ڈیجائن کیا گیا ہے اے پلیس ماتroeٹی ہے ای پلیس کے گیا ہے پورے بھی جسٹ کم دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو ایک کنار کے گھر کے اندر آپ کو بار ایریا بھی میر رہا ہے اس کے ساتھ سٹوچ سنوکر ایریا بھی مل رہا ہے اور آپ کو home theater بھی میر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس جو ہے آپ کو ایک ماشتر بیڈرو میں ملتا ہے بیسمنٹ کے اندر اور یہاں پہ ہمارا اس گھر کا کمپلیٹ تو بر اند ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہے میں اپنی چپالی سی گیم جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اگر اس گھر کی پرائز کی بات کیجئے ڈیمانڈ کی بات کیجئے تو اس گھر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ صرف 23 کروڑ پہ ہے اور اگر آپ اس گھر کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں اور یہاں اگر وزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جہاں میرا یوٹیوب چینل وزیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کا نیچے دیئے کے لنک پہ رابطہ کر سکتے ہیں سارے کے سوشل میڈیا لنکس جو ہے وہ نیچے دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ جو ہے میرا نمبر میں نیچے پروائیڈ کیا گیا ہے آپ نمبر لے سکتے ہیں میرا اور میں سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس گھر کو وزیٹ کرنے کے لیے اور اس گھر کو بائے کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارا ٹور جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے تھینکیو اللہ حافظ